کسان بہنوں بھائیوں کو کسان آف انڈیا ڈاٹ کام کی اور سے ارپیت کا نمسکار میں آپ کے لئے لاتا ہوں ایسے اگری سٹارٹ اپس کی کہانیاں جنہوں نے کچھ نیا سوچا اور کھیتی کسانی سے جڑ کر ایک نیا مقام بنایا ہمارے پاڈکاسٹ میں آج پیش ہے ایسی ایک سٹارٹ اپ کی کہانی جس نے کسانوں کے فصل بیچنی کی پرکریہ میں آ رہی باداؤں کا سمدھان نکالنے کا کام کیا اور ان کا مددکار دوست بن کر سامنے آیا تو بات کریں کسان بھائیوں کو سب سے بڑی سمجھے جو آج کسان میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے فصل کا صحیح دام ملنا جسے آسان بنانے کا کام کیا ہے ایگری ٹیک سٹارٹ اپ کسان نیٹورک نے پرنسٹن یونیورسٹی جو کی ویدیش میں ہے وہاں ایک ویجیان پریوگنا کے روپ میں شروع ہوا یہ سٹارٹ اپ آج بھارت کے ادھک سے ادھک گاؤں تک پہنچ رہا ہے اور ہمارے کسان بھائی اس کا بھرپور لاپ اٹھا رہے ہیں اس سٹارٹ اپ کو شروع کیا ہے آجتہ اگریوال نے جو پرنسٹن میں کمپیوٹر ویجیان کے چھاتر تھے تو اس سٹارٹ اپ کے سفر کی شروعات ہوتی ہے اپنے سکول بریک کے لیے دلی کے گھر واپسی سے تو ایک دن جو وہ رات میں ڈینر پر بیٹھے تھے اپنے پتا سنجک روال کے ساتھ جہاں لمبی باتچیت اس چیز پر ہوئی کہ بھارتے کسانوں کو سب سے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اپنی فصل کو بیچنے میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ صرف سمسیہ ہی بڑی نہیں بلکہ ان کی جانکاری ملنا بھی مشکل تھا ان میں جو بھنیادی سمسیہ سامنے آئی وہ ہے پار درشی ملے نظہارن اوپچ بیچنے کے لیے سروششت بازاروں کے بارے میں کم جانکاری بکری کے بعد نگد اور کس ادھارت بھکتان میں دیری اور ستھانی پریون سائتہ میں کمی آپ سن رہے ہیں کسان آف انڈیا اور ہماری ویب سائٹ ہے www.kisanoffindia.com تو چلیے اب آگے جانتے ہیں کیوں ان کی اس باتچیت کے بعد کیسے سٹارٹ اپ کو شن کیا گیا تو واپس اپنے کالیج جانے کے بعد انہوں نے کسان نیڈورک نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا جو کی پورے بھارت میں ایک ایگری ٹیک پروڈیو سپلائی جینمن کر سامنے آیا اور اپنے کالیج کے تیسے سال میں انہوں نے اس پروجیکٹ کو اپنے پتا کے ساتھ سٹارٹ اپ کی روپ میں کنورٹ کرنے کی ٹھان لی اب اگر ان کے پتا کے بارے میں بات کرے تو یہ دیکھنے کو ملا کہ وہ خود بھی تیس سالوں سے ایک انٹرپرنیور رہ چکے ہیں اور اپنے شروعاتی سالوں میں انہوں نے ایک ایسا انفرمیسن سسٹم بنایا جو کی بہتر اپج اور جل نکاسی پروندن کے لیے چائے بغانوں میں اپیوگی دیکھنے کو ملا میں آپ کا دوست ارپیت لائے ہوں ایک خاص پروگرام ایگری سٹارٹ اپس کی کہانیاں ارپیت کے ساتھ جہاں آپ سنیں گے ان کامیاب سٹارٹ اپس کی کہانیاں جنہوں نے اپنی محنت اور ہمت سے ایک مثال قائم کی ہے اور ہمارے ایک مددگار دوست بن کر سامنے آئے ہیں اب سٹارٹ اپ شروع کرنے کا ٹھان تو لیا لیکن باریتی جمین پر سمیسیاں کو سمجھنے کی جس پر ان کا ماننا ہے کہ ابشواس کا مددہ ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے جب انہوں نے جمین اس طرح پر بات کرنا شروع کیا تو انہوں نے پایا کہ جو ابشواس ہے وہ اس سمیں اچت تھا کیونکہ کسانوں کو لگتا ہے کہ کیول وہ درشک ہیں اور صرف سمیت نرنے ہی لے سکتے ہیں اور جن کے اندر ڈر بھی ہے کہ ویپار میں پیسے کے لیندین کے سمیں کوئی دھوکہ دھڑی نہ ہو جائے اور ابھی اپنا ہونا جائز بھی ہے اگر ہم اس میں اپج کی بکری کے نظر سے دیکھیں تو کیونکہ ان کے لئے اپج ہی آئے کا مادہ ہمیں اور اپنے جیون کو خوشحال بنانے کا یہی ایک ضرورہ ہے اور ان کے ساتھ ہی یہ بھی ماننا ہے کہ شہری کیندر اور دنیا کے ادھگ وکسط حصوں میں ڈیجٹل کلانتی کے کارن کاریش شمتہ کو گرامین چھتروں سے سنبندت کرنا آسان نہیں ہے تو چلی اب ہم جانتے ہیں کہ کسان نیٹورک کام کیسے کرتا ہے اور کیسے اس سٹارٹ اپ نے ابھی جن دکتوں پر میں نے آپ سے بات کی انہیں کیسے سلجھایا تو اس سٹارٹ اپ نے سب سے بڑی دو سمجھےوں کو سلجھانے کا کام گیا جس میں پہلی ہے جانکاری تک پہنچ یہ ہے بازار کی کیمتوں وسترد فسل گڑوکتہ ریپورٹ پریغن دروں اور ہر دوسرے منٹ کے ویورنڈ سے سنبندت ہے جو فسل بکری میں لیندین کو سنبھو بناتا ہے یہ سبھی آسانی سے کسان نیٹورک کے دوارہ کسانوں کو اپلپ کرائے جاتا ہے اور اب ہم دوسری سمجھے کی بات کریں تو وہ ہے اپنی اوبج کو پہنچانے کے لیے سنسازن جس کے لیے کسان نیٹورک نے ایک ایسا نیٹورک بنایا جس میں کھریدار، ٹرانسپورٹر اور پیکیجنگ سازدار سبھی شامل ہیں یہ تقنیق سکشم ہے اور اس میں کسانوں کو سیدھے کاغذ اور ڈیجیٹل بکتان کا شنی اپلوگ شامل ہے میں آپ کا دوست ارپیت لائے ہوں ایک خاص پروگرام ایگری سٹارٹ اپس کی کہانیاں ارپیت کے ساتھ جہاں آپ سننیں گے ان کامیاب سٹارٹ اپس کی کہانی جنہوں نے اپنی محنت اور ہمت سے ایک مثال قائم کیا ہے اور ہمارے ایک وضدگار دوست بن کر سامنے آئے ہیں کسان نیٹورک کی ٹیم نے ایک ایسا پلیٹفورم بنایا جو کچھ سو کلومیٹر سے لے کر ہزار کلومیٹر کی دوری پر سٹیت دیش کو پار کر سکتا ہے کسانوں کو اپنے کھیت کو لیندین کے لیے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے سپلائی چین کو پاردرشی روپ سے ڈیجیٹل دنیا میں سکشم بنا سکے اور یہ اس لیے بھی محطپور تھا کیونکہ ابھی کے دور میں اس پر زیادہ ڈیٹا اکتر نہیں کیا گیا اور سارویجری کے روپ سے اپلپ بھی نہیں ہے اسی وجہ سے انہوں نے سو پرتیسہ صحیح ڈیٹا بنایا جس میں فصل کی گڑوطہ سے لے کر گڑوطہ ادھارت مولے نردھارن اور بھوکتان کی پوری جانکاری ملتی ہے اور ساتھی کسان اور بازار کے بیچ کی دور کے بابجور کھیج سے لے کر ویفسائے تک سب ہی کاموں پر دھیان دیا اور یہ سو کلومیٹر سے لے کر ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر ستید دیش کو پار کیا اس سٹارٹ اپ کو ابھی تک 25 کروڑ سے زیادہ کی فنڈنگ مل چکی ہے جس سے ہزاروں کسانوں کو فائدہ مل چکا ہے اور فسلوں کی بہتک وششتاؤں کو دورست روپ سے آکلن کرنے کے لیے کمپیوٹر ویزن کا اپیوگ اتپادن کی گڑوطہ کے بارے میں سٹیک نلے لینن میں ہماری مدد کرنے کے لیے ایک لمبا راستہ تہہ کر چکا ہے اور میں چاہوں گا کہ کسانوں کو یہ بیجور نیٹورک گاؤں گاؤں تک پہنچے تو آج کی کہانی یہیں تک اگلی کہانی لے کر میں جلدی آپ کے پاس آؤں گا تب تک کے لیے نمسکار کسان آف انڈیا اور ہماری ویب سائٹ ہے www.kisanoffindia.com آپ 9599273766 پر ہمیں واتچاپ بھی کر سکتے ہیں